اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان ڈسکیشن ایکسچینج آپ کا اپنا پلیٹ فارم اور خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ستائیس جنوری دو ہزار چوبیس ہے آج راول پنڈی میں مسلم لیگ نون کا ایک پاور شو تھا لیاقت باغ میں انہوں نے جلسہ کیا مسلم لیگ کے جو صدر ہیں اور سابق وزیراعظم پاکستان میاں شہواز شریف وہ اس میں چیف گیس تھے گیسٹ آف آنر تھے تمام امیدواران اور پارٹی کے عہدداران جو راول پنڈی سے اسلام آباد سے یا ملحقہ ازلا سے ہیں وہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال کی اوپر اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ چونکہ کل یعنی کہ اٹھائیس تاریخ کو پیپلز پارٹی بھی اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے صحیح صاحب آج نون لیگ نے تو اس کے علاوہ میرے پس کوئی لحظ نہیں ہے کہ انہوں نے مایوس کر دیا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ دیکھیں یہ مسلم لیگ نونکار اور پنڈی ڈوین میں گاربن پہلا جلسہ تھا اور جس طرح کے امیدوار ہیں آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کی پنڈی ڈلے کی اس میں مری بھی شامل ہیں سات نشست ہیں اور چودہ پر نشست ہیں صبح اسمبلی کی ہیں اور ہم نے دیکھا موقع پہ بھی کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کرکن تھے نظراتی کرکن سب کا ایک ہی جملہ تازوان پہ کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی وجہ سے یہ مسلم لیگ کو دن دیکھنا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مسلم لیگ نونکار پنڈی میں اور بلکسورت لیاکت بھاگ میں جلسہ ہوتا ہے تو زیرہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ پنڈی ڈوین سے بھی لوگ آ جاتے ہیں لیکن نجیب اتفاق ہے کہ جیسا کہ ہمارے کچھ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران ہیں وہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ جناب میاں صاحب جاب آئیں گے تو ہم رنگ لیں گے تو میرے خیال میں ہیں دیکھیں یہاں ایک اور چیز بھی ہے جب بھی ہم کسی لیڈر سے بات کرتے ہیں ٹکٹ ہولڈر سے بات کرتے ہیں تو وہ لاکھوں سے کم تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ میں لاکھوں بندے جلسے میں لے کے گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام سیاسی لیڈران کموں بیش تمام ایک آد اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں تو کچھ ان کو خدا کا خوف بھی تو ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام لے کے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں دیکھیں دوزہ اٹھاران کے الیکشن پہ بھی آپ نے نظر دوڑائی ہوگی اور پیچھے پانچ سال سے جو کرکن وہ خواہ چھوٹے لیول پہ ہیں یا مسلم لیگ نون کے نزدادی کرکن بڑے لیول پہ ہیں وہ بظاہر محنت بھی کر رہے تھے اور ان کو کھولی چھوٹ بھی ہے ازادی بھی ہے کسی قسم کا پریشر بھی نہیں ہے کچھ تو یہ تھا کہ پنڈی کی جو مقامی قیادت ہے اس میں بہت زیادہ اخترافات ہیں سجاد خان مرہ آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ ایک دفعہ تو ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سیدھے سیدھے انیف پاسی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ موبیل دیتا ہوں اس کے بعد میں واپس آتا ہوں تو موبیل آپ سے جب طلب کرتا ہوں تو آپ نراز ہوتے ہیں وہ انہوں نے مثال دی تھی جب گزشتہ زیمنی انتخابات میں سجاد خان لیکشن لڑے تھے قومی سمریکہ اور آپ نے دیکھا ہوگا دو تین سو دو ڈھائی سو ووٹوں تھے انہیں شکاست ہوئی تھی تو انہوں نے مثال یہ دی تھی ہے کہ ہم نے ان کو حاضری طور پر نمزاد کیا تھا یعنی وہ پنڈی پہ آپ یہ سمجھیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنڈی ان کی ہے انعام زفر تھے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا شیخ ارسلان حفیظ ہے پچھلے بیس سال سے وہ ٹکٹ کے لیے تقدو بھی کر رہے ہیں اعلیٰ قیادت سے ان کے رابطے بھی ہیں کسی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا دوسرا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے اس میں زیادہ تر پیسے والے لوگوں کو ٹکٹ دیے گی تو پیسے والے لوگ یہ ان کا عوام سے رابطہ بڑا کم ہوتا ہے یہ جیسے ابھی پہلے بھی ہم بات کہہ رہے تھے ناظرین نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پنڈی میں تو جو دہی کانسیچنس ہیں وہاں پر تو ریل اسٹیٹ کے لوگ ہی آکے الیکشن لڑ رہے ہیں تقریباً اس رہی ہے اچھا اب یہی پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نے اور بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم نے مل کے وہ مسئیبت اپنے گلے نہیں ڈالی تھی جو ڈیڑھ سال کی انہوں نے حکومت کی میرے خیال میں ان کو اقتدار کا شوق تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ہر قیمت پہ عمران خان کو مہدر رہام سے اٹھانا چاہ رہے تھے اور اس کی پھر نتیجہ یہ ہے کہ پبلک دیکھیں مہنگائی ہر بندے کا جو وہ یہ مہنگائی وہ مسئلہ ہے جس کو ہمیں ہر دن ہر شخص کو ہر دن فیس کرنا پڑتا ہے بلکل آپ مارچز کی ڈیویا سے لے کہ آپ پیٹرول پمپ یعنی آپ کسی چیز طرف چلے جائیں میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں میں آج دن کو ایک جگہ پہ کھانا کھانے گیا تو مجھے ہوتل کے ریسٹورنٹ کے جو وہ تھا بیرہ یعنی کریں گے تو آپ کو جی ایس تی بچ جائے گا جی ایس تی کتنا تھا ایک سو پیشتر روپے مگر ان کے اب لوگوں کے اندر یہ اس حد تک یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ وہ لوگ کسٹومر کو آگاہ کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں جی دیکھیں مہنگائی کے والے سے پاکستان بھر میں ہر شہر میں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ واحد جو آفت ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا میرا بھی واسطہ ہے آپ کا بھی واسطہ ہے اور ہر بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آیا سولہ ماہ کی حکومت کے بعد مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے جہاں پہ جو پردان منطری بنے ہوئے ہیں ان کو محنت کرنی چاہیے تھی یہ پہلا جسے آپ کہتے ہیں پرسٹ امپلیشن پرنیٹ ہوگا ہم نے تو چکے ٹیم وہاں پہ نوٹ کیا ٹوٹل پانچ منٹ اور سنتی سیکنڈ میاں شہباز شریف جو صدر بھی ہیں باکستان مسلم لیگ کے اور سابق وزی اعظم بھی ہیں انہوں نے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی توقعوں کے مطابق عوام ہوتی تو یقیناً انہوں نے کس امیدوار اب یہ تین ہزار یا سالے تین ہزار جو لوگ بتا رہے ہیں ان کو ڈیوائیڈ رکھ رہے ہیں جی تو کیا سینکڑوں میں ڈیرھ سو دو سو ڈائی سو بندہ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایک ہزار بندہ ووڈ کا دعویٰ ہو رہا ہے جی ہاں اتنے بھی آجاتے ہیں اکیس ہزار اکیس ہزار اور لیاقت با دیکھتے ہیں کہ جب امیدواران جاتے ہیں اپنی کیمپین میں تو اکیس اکیس گاڑیاں تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا ایک دکھاوی دکھاوی ہے جو کمپین لوکل کمپین جو ہے جو اپنے الکے میں جاتے ہیں تو اکیس یا بیس یا پچاس گاڑیاں وہ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان کے ذاتی کچھ دیکھیں نا ریال اسٹیٹ کیا آپ نے بات کیا جو لوگ الیکشن میں اسے لے رہے ہیں سوائے چند اکناموں کے باقی تین چار ڈالے ہوتے ہیں ان میں ان کے سکوٹی گاڑ ہوتے ہیں دو چار جسے آپ کہتے ہیں شمشمہ کے لیے گاڑیوں ہوتی ہیں لوگوں کو تأثر دینے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ کراؤڈ ہے کراؤڈ ہے بس باقی اس میں اور وہ لوگ تو شاید آج بھی گئے ہوں گے وہی گئے ہیں پھر وہی 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 گئے ہیں اچھا یہاں ایک اور بڑی قابل ذکر بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اسامہ سرور اسامہ اشفاق سرور جو ہیں ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ کی دلدے سے بھی گنجر عوام ہمارے ناظرین بھی دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ویگن جی ویگن مرسیڈیز کی ٹپ آف دلائن ایسیو وی ہے اس کے اوپر چیزیں یعنی اس درجے کا دکھاوا پیسے کا لوگوں کو متنفر بھی ایک پوائنٹ پر کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل اس لیے یہ ہے اور اصل میں جو تحصر جاتا ہے دیکھنا آپ اس کا مصبت تحصر بھی لیں اور منفی بھی لیں منفی تحصر اس کا یہ جاتا ہے جتنے بھی امیدوار آنے اور تمام پارٹیوں کی میں مجموعی بات کروں منفی تحصر یہ ہوتا ہے کہ اس پوزیشن میں جب عوام کے پاس جا رہے ہیں تو ان کے پاس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ گارڈ ہیں تو یہ کل بن جائیں گے الیکشن جیت جائیں گے تو ان کے ڈیرے پہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں کتنے کتنے پراسس سے گزنا پڑے گی کتنے مراہل سے گزر کر اصل جو ہمارا نمائنہ ہوگا اس کے پاس جانا پڑے گا اچھا اس سے پہلے کہ ہم پیپلز پارٹی کی اوپر آئیں کل پیپلز پارٹی اٹھائیس ساری کو اپنا پاور شو بھی کر رہی ہے پنڈی میں مسلم لیگ نون کی تو ہم نے بات کھا لی لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے کہ پید ارپید جو ٹکٹس کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوال بڑا اہم ہے اور ناظرین کے لیے بھی یہ چیز کیونکہ ہم پہ اکثر اعتراض میں نے خود کامنٹس میں دیکھا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ پی ٹی آئی کو یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے بظاہر مندرہ ہم پر نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کہنا ہوں لوگوں کو میں اپنے کامنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بعض وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ پبلک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یعنی کہ ہمارا پی ٹی ایکس جو ہے ہم شاید خدا رخاصہ کسی تاثب کا شکار نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب روز پر روز اپنے امیدواران کو تبدیل کرے گی جب صبح امیدوار ایک ہوتا ہے وہ بچارہ اپنی پوسٹ لگاتا ہے جی کہ میرا چارپائی نشان ہے میرا بینگر نشان ہے جو بھی ہے گو بھی کا پھول فلان شام کو پردہ چلتا ہے ایک اور صاحب آگئے ہیں ان کو گٹار کا نشان مل گیا اگلے دن پر چلتا ہے ایک اور صاحب آگئے ان کو وائلنڈ کا نشان یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں راولپینی ڈسٹرک کی بات کرتے ہیں گجر خان میں پی پی نائن سے پہلے پننگ رکھا گیا ٹکٹ پننگ ہے جی جو لسٹ ان کی آئی ان کی افیشل ویب سائٹ پہ اس کے بعد راجہ وید قاسم پی ٹی آئی کی جو پہلی افیشل آئی ہے ان کی ویب سائٹ سے جو آئی ہے اس میں پننگ تھا بعد میں راجہ وید قاسم صاحب آگئے چار پانچ دن بلکہ جس دن راجہ وید قاسم اور فرق سے حال امیزوار برائی کومی اسم ان اے فیفٹی ٹو انہوں نے ایک مشترکہ مرکزی دفتر کا اشتتا کیا اس سے اگلے دن دونوں امیزوار چینجو جب پارٹی پہلے ہی اس یعنی مشکل صورتے ہیں بوران کا شکار ہے اس کیفیت کے اندر اگر آپ ووٹر کو مزید کا نیفیوز کریں گے تو پھر گلا تو کل لوگوں سے نہیں کیا جا عوام سے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ووٹ کس کو لیا بلکہ یہ سمجھیں کہ جیسے پی ٹی آئی کی عموم العادت بھی ہے آپ دیکھیں پی بینائی کا دیکھ لیں پچھلے دو افتوں چھے اور سات دفعہ سبائی سمجھ کا ٹکٹ تبدیل ہو چکے بلکہ کچھ جگہ پہ پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں وہ آپس کی تسل کی خاطر کچھ لیٹر بازی بھی شروع ہو گئی ہے تو زہرہ پی ٹی آئی کا اپنا نقصان ہے اور عموماً آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ مورد ارزام جو ہے وہ شمالی پنجاب کی قیادت کو قیادت کو ٹھہرہ جا رہا ہے حالانکہ پنڈی میں دو دار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے بہت زبرس پرفارمنس دی تھی یعنی لا تعداد سیتے ہیں انہوں نے قومی کی سبائی کی لیکن وہ جتنے لوگ جیتے تھے ان میں سے ایک بھی اس وقت موجود نہیں ہے سارے تقریباً آئی پی پی میں پنڈی سے گنام سرورت تھے شیخشید مشترکہ تھے آج کل وہ ولادہ لار رہے ہیں دونوں چچپ دی جا گجر خان سے چوہان صاحب تھے پنڈی سے چوہان صاحب تھے آمر کیانی تھے راجہ بشارت تھے یعنی ان سب امیدواروں میں سے صرف راجہ بشارت جو ہیں وہ میدان میں کھڑے ہیں اجمل صاحبر کھڑے ہیں اور راجہ بشارت اجمل صاحبر کو پی سیز وار ٹکٹ نہیں دی ٹکٹ نہیں ملا تھا لیکن پارٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں وہ کھڑے ہیں ابھی تک پارٹی کے ساتھ اچھا یہیں پہ پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شمالی پنجابی قیادت کے حوالے سے بات آتی ہے تو شمالی پنجاب کی جو قیادت ہے اب کیا کہا جائے کہ آیا وہ ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا نہیں پتا ہی ہے کیا معاملہ کیا ہے نہیں دو چیزیں شمالی پنجاب میں ابھی ریسنٹلی کوئی دو چار مینے یا دو مینے پہلے صداقت آباس سکھے جانے کے بعد سیما بیتا ہے نگال بن محترمہ ان کو بنایا گیا ہے اب فطری بات ہے ہم نے میرے خیال میں دوزار تیرہ میں بھی یہ ذکر کیا تھا جب آمر کیانی کو شمالی پنجاب کا صدر بنا گیا تھا ہم نے ذکر بھی کیا تھا کیامبر کیانی کو پورے پنجاب کی یونین کاؤسل لیول کا نہیں پتا ہے تو موجودہ صورتحال پہ اگر اب بات کرتے ہیں تو سیما بیتا ہے جو ہے وہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ابھی قیادت دی گئی ہے تو فطری بات ہے نفسیاتی طور پر یا در وائز بھی گراؤنڈ ریالٹی تک پہنچنے کے لیے بھی شایدونے ٹیم چاہیے ہوگا پہلے یہ ایم پی نہیں ہے وہ اور چیز ہوتی ہے وہی نا ریزرڈ سیٹ کے معاملہ ذرا اور ہوتا سینیٹر ہو گئے ریزرڈ سیٹس والے ہو گئے لیکن جو لوگ آن گراؤنڈ واقعاً پولیٹکس کرتے ہیں پی پی نائن کا آپ دیکھ لیں پی پی نائن ہے پی پی ٹین ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پچھلے پندہ چودہ سال سے راجہ وید کاسم گراؤنڈ میں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ تھا دوزہ چودہ والے آپ نے دیکھے ہوں گے در نے ایک سو چھبیس دن میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا اور پکیدہ لہذا اس کا کیمپ تھا اگر اب چونکہ اس حلقے کی بات ہو رہی ہے اگر اس وقت دوزہ تیرہ میں اور اٹھارہ میں بھی اگین وہ کوٹے والی بات آگئی خواتین والا میڈم نوید سلطانہ کو ٹکٹ دے دیا گیا اگر ان کی بجائے وحید کاسم وحید کاسم ناظرین یہ نکل رہی تھی وحید کاسم صاحب جو ہیں اس میں کوئی ذاتی تعلق یا وہ بات نہیں ہے وحید کاسم صاحب چوبیس گھنٹے اپنے کارکنان کو اویلیبل ہوتے ہیں بلکل اس طرح یہ ہے وہ فون کریں فون ان کا آن ہے تو اس کا مطلب آپ کی بات ہو جائے گی جب جائیں ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا مین روڈ پہ ان کا آفیس ہے آفیس ہے گھر کھلا سارے اچھا پٹھوار میں لی ہر وقت کھلی رہتی ہے ہر وقت کھلی رہتی ہے اب یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں شہر کے علاقے مثال کے طور پہ اب یہاں سے شہر سے ناصف گروہ صاحب ہے اب وہ عرصہ دراز سے پارٹی کے لیے سٹوڈنٹ یونین سے انہوں نے عراض کیا یہ جب لاہور میں خان صاحب لاہور میں تھے زمان پارک میں تو وہ گروہ ناصف گروہ جو تھے وہ وہاں پہ مجاوروں کی طرح بلکل اس طرح سید تنویر شاہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید تنویر شاہ صاحب بلکہ ہمیں یاد ہے کہ جب بلکل پٹی آئی کا نامو نشان نہیں تھا تب بھی پیدلہ ہیں موڈرسیکل پہ ہیں وہ خبریں دینے کے لیے پریس لی دینے کے لیے ہمارے دفاتر میں آیا کرتے تھے کبھی پریس کسی اخبار کے دفتر بچا رہے وہ صاحب اچھا اب ایک بات تو ہے کہ پی تی آئی کا بہرحال ایک پکا بوٹ ہے لیکن کیا پی تی آئی اس کو کٹھا بھی جو کسی نے کرنا ہے کٹھا کرنا ہے بلکل اچھا چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ہم بات کر لیتے ہیں جو کل یعنی کہ 28 جنوری کو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ اپنا پاور شوک کر رہی ہے لاخت باغ میں پیپلز پارٹی بہرحال کسی نہ کسی حد تک اپنا راستہ بناتی ہوئی واپس بزاہر نظر اس طرح یہ آ رہا ہے جیتنا ہارنا الگ بات ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ اپنا ایک وہ شو آف پاور وہ کر رہے ہیں آج والے جلسے کو آپ دیکھ لیں کہ اگر مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے یہ محسوس کر رہے ہیں ہم ہمیں معلوم ہے کہ کل پاکستان پیوز پارٹی کا یہاں پہ اسی گراؤن میں اسی جگہ پہ جلسہ ہے تو کیا مسلم ڈیگ نون کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے تھا اور ان کو میرے خیال میں بہتر شوکر کو کیونکہ چوبیس گھنٹے سے کم وقفے کے اندر دو بڑی پارٹیاں اپنا شو یہاں پہ کرنے جا رہی ہیں اور میرے خیال میں اب پاکستان پیوز پارٹی کے جو پنڈی کی قیادت ہے جو امیدوار ہیں یا ایدر وائد صدر وغیرہ جو ان کے عددار ہیں ان کو میرے خیال میں ابھی ٹیم تو واقعی آپ کے ساتھ سے بڑا کم وقت رہ گیا ہے لیکن میرے خیال میں اس جلسے کو مدد نظر رکھ کے وہ بہتر جو ہے نا وہ پاور شو دکھانی چاہیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ تصور کر لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میدان میں نہ ہو تصور کر لیتے ہیں اور مقابلہ اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ پی ٹی آئی ساری پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کا ہے تو آج کے اس جلسے کے بعد تو کام تو بڑا پریشان کن ہے بزہر تو انٹائی مایوس کھن جو ہے یہ تھا دیکھیں نا مسلمی نون کو ایک فیسیلیٹی اس وقت ہے مسلمی نون کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں یعنی وہ ان کے لیے پبلک موبیلائز کرنا مسئلہ نہیں ہے کوئی مسائل نہیں ہے ان کے اگر اس کے باوجود وہ لیاقت باغ پہلی بات تو یہ کہ ایک بہت لاہور کا منارہ پاکستان بلکل اسلام پنڈی کا لیاقت باغ اسلامباد کا پریڈ گراؤنڈ اسلامباد کا پریڈ گراؤنڈ ہو گیا دھوبی گھاٹ فیصلہ باد کا ہو گیا بلکل یہ یہاں پہ جلسہ کرنا ایک سیاسی جوا ہوتا ہے اگر تو آپ بھر لیں اور یہ سارے تاریخی گراؤنڈ ہیں یہاں پہ اگر آپ جلسہ کرتے ہیں اور آپ اس کا یہاں پہ شیخ رشید ہمیشہ یعنی آپ تو وہ شاید نہیں کر پائیں گے اس صفحہ ہمیشہ شیخ رشید کی روایت رہی ہے کہ اپنا آخری جو کلوسنگ ڈے ہوتا تھا وہ لیاقت باغ اور شیخ رشید انڈیپیننٹ کا انڈیٹ پیشلے کلم دوات والے نشان سے لڑے انڈیپیننٹ والی سابق وزیراعظم بھی وہی صاحب ہیں اور اس کے باوجود اور جیسا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ پنڈیٹ وین کا پہلا جلسہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذرا یہ بھی تصدیق کریں کہ شباز شریف نے بقیدہ برمی کائزار کیا ہے ہاں یہ خبر بھی بالکل ہے کہ انہوں نے اور خدرتی بات ہے یہ کرنا چاہیے انہوں نے اپنے دن لوگوں ہاں کہ ٹکٹوں کے لیے وہ تو یہ دیکھتی ہے نا کیادرت کہ ٹکٹوں کے لیے ایک ایک کرکے سے پندرہ پندرہ بیس پیس امیدواروں نے وہاں پہ درخواستیں جب اکروائی تھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں ہمارے اپنے ایک نمائندے یہ پنڈیٹ وین کے جب پنڈیٹ زلے کا جب لاہور میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی مارل ٹاؤن میں مسلمی نون کی ہمارے چینل کے ایک نمائندے گئے بھی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چند امیدواران یہاں پہ ایسے تھے کہ جن کی گاڑیوں کا جو کافلہ تھا وہ شاید میاں صاحبان کے کافلے سے بھی بڑا تھا جو وہاں پہ لے کے پہنچے اگر انہی گاڑیوں میں آج وہ پانچ بندے ایک گاڑی وہ پانچ بندے تو بیٹھ جاتے نا پانچ بندے بٹھا کے لے آدے تو آج ان کا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں بلکہ ہماری یہ شاید بدقسمتی بھی ہے بدبختی ہے کہ یہ جو امیدواران ہیں اور جو اپنے آپ کو لیڈر یا کاج تصور کرتے یہ عام عوام کو اپنی گاڑیوں میں کبھی بھی نہیں بٹھاتے ہیں گاڑیوں کی کتاروں میں ہمیشہ جو سپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ سپیشل لوگ بیٹھتے ہیں عوام کو کبھی نہیں بٹھایا ہے منظور نظر افراد منظور نظر جو ہوتے ہیں ان کے بلکہ کی چند کیمرٹ جو ہوتی ہے یعنی اس طرح تو یعنی دیکھیں جس طرح آج جلسہ ہوا اب یقین جانے کہ کوئی جو چھوٹی جماعتیں نا مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں جماعت اسلامی کی ہم بات کر لیتے ہیں مرافض الرحمن کی پر وہ اس سے بڑا شوہ تو وہ کر لیتے ہیں اکیس جنوری کو گاڑا جو انسالی خانے چکری میں جلسہ کیا ہے آپ وہ بھی وڈیو اٹھا لیں بلکل آزاد ہے اور پچھلے جو انتخابات میں تھے لوگوں کی ایک رائے تھی یا مخالفین کہتے تھے کوئی دیکھیں جی وہ ابھی انہوں نے اعلاد کی اشتہار نہیں کیا ہے تو شاید مسلم نون کے لوگ جو چلے جاتے ہیں یہ خاصتاً جو انسالی خانے تن تنہا جلسہ کیا ہے اور اس کی بھی آپ وڈیو دکھا لیں دیکھ لیں اور یہ جو آج بہلی ہے یہ بھی دیکھ لیں آج ستائیس جنوری ہے اکیس جنوری کو چو انسالی خانے جلسہ کیا چکری میں آپ نے دیکھا ہوگا وڈیو مجود ہیں آج کل تو ہر چیز وہ سویزی میڈیا پہ آ جاتی ہے واقعہ تن اران کن طور پر اتنے لوگ میں نے کبھی چو انسالی خانے کی جلسے میں اماراتو کی الکائی اور ایک اور بات بتاؤں این اے ففٹی سی میں وہ لڑ رہے ہیں پی پی ٹین میں وہ خود لڑ رہے ہیں نہ ہی تو کوئی پی پی ٹین میں ان کے ساتھ خوبے کو مجودوار ہے اور نہ پی پی ایلیون میں تن تنہا اور میرے خیال میں چار اور چھے دن کے نوٹس پر اس سے پہلے انہوں نے راجر میں ایک جلسہ کیا چو انسالی خان نے میں نے پہلے جیسا ذکر کیا ہے کہ جو پچھلے انتخابات میں ان کے جلسے تھے لوگ کہتے تھے مخالفین کہتے تھے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ آ جاتے ہیں ابھی انہوں نے فتح ابھی کلیر کٹ وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں اور تن تنہا لکشن رہ رہے ہیں تو اس پوزیشن میں اگر ایک بندہ اتنا بڑا جلسہ کرتا ہے تو نون کو تو پھر یہ سوچنا ہوگا ناظرین ویڈیو چکے لمبی ہو جاتی ہے ہم اس کو یہیں پہ ریپ اپ کریں گے ہمارا یہ جو آج ہی گفتگو تھی پیپلز پارٹی مسلمی نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پنڈی زلا اس کے حوالے سے تھی اس وقت جو ان کی سچویشن ہے انقریب مزید تجزیات اور کچھ شخصیات کے انٹرویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے خالد عزیز اور ساجب انگیال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ